نمسکار دوستو آپ کا ہمارے چینل میں سواگت ہے بھارت کے مہان دھاوق ملکھا سنگھ کا ندھن ہو گیا ہے انہوں نے 91 سال کے عمر میں چنڈی گڑ کے پی جی آئی اسپتال میں انتم ساس لی تھی پچھلے ایک مہینے سے وہے کورونا سے لڑ رہے تھے چار بار ایسین گیمز کے گولڈ میڈلیشٹ ملکھا سنگھ کو مہین میں کورونا پوزیٹیو پائے جانے پر اسپتال میں بھرتی کرایا گیا تھا ٹریک اینڈ فیلڈ میں کئی ریکوڈ بنانے والے اس دگج کو فلائنگ سک کہا جاتا ہے انہیں یہ نام پاکستان کے تانہ ساسک جنرل آئیوب خان نے 1960 میں اس سمیے کے دھاکڑ ایتھلیٹ عبدالخالق کو ریس میں ہرانے کے بعد دیا تھا ملکھا 1960 میں اولمپک میڈل جیتنے کے بھی بہت قریب تھے لیکن معمولی انتر سے وہ چوتھے استان پر رہے تھے ملکھا سنگھ کو تین جون کو پی جی آئی میں بھرتی کرایا گیا تھا اس سے پہلے ان کا گھر پر ہی علاج چل رہا تھا لیکن اکسیجن لیول کم ہونے پر اسپتال لے جایا گیا حالانکہ وہ بدوار کو کورونا نیگیٹیو آ گئے تھے اس کے بعد انہیں کوویڈ آئی سیو سے سامانے آئی سیو میں بھیج دیا گیا تھا لیکن اس بیماری کے چلتے ہوئی جٹلتاؤ کے کارن ان کی حالت گمبیر ہو گئی تھی اس کے تحت سکروار کو ان کا اکسیجن اس طرح کم ہو گیا تھا اور بخار آیا تھا اسپتال کے سوتروں نے بتایا تھا کہ ان کی حالت گمبیر ہو گئی تھی اس کے بعد ان کے پریوار کی اور سے بھی بیان آیا تھا اس میں کہا گیا تھا ملکہ جی کے لیے دن تھوڑا مشکل رہا لیکن وہ اس سے سنگرز کر رہے ہیں اس سے پہلے ان کی پتنی نرمل کور کا کوویڈ نائنٹین سنکرمر سے جوزتے ہوئے تیرہ جن کو محالی میں ایک نجی اسپتال میں ندھن ہو گیا تھا کور خود ایتھلیٹ رہی تھی وہ بھارتے مہیلہ والیول ٹیم کی کپتان رہ چکی تھی ملکہ سنگھ کے ساتھ نرمل کور کی سادی سال 1962 میں ہوئی تھی ملکہ سنگھ نے چار بار ایسین گیمز میں گولڈ میڈل بھی جیتا ہے ساتھی وہ 1958 میں کومن ویلڈ گیمز کے چیمپئن بھی ہیں پھر وہ 1960 کے روم و اولمپک کھیلوں میں چار سو میٹر کی دوڑ میں وہ معمولی انتر سے پدک سے چوک گئے تھے اور چوتھے استان پر رہے تھے وہ 1956 اور 1964 کے اولمپک کھیلوں میں سامل ہوئے تھے 1969 میں انہیں پد مصری سممان بھی ملا تھا دنگہ نگیز موسیقی